موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو کشامدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عجد الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے امانت اسی کے حوالے سے مولانا سے گفتوب کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رأس الاسلام الامانة اسلام کی اسلام کی بنیاد امانت ہے اور جب اسلام کی بنیاد اور اسلام کی اساس امانت ہے تو اگر کوئی اپنے کو مسلمان سمجھ رہا ہے یا مسلمان کہلوا رہا ہے تو اس کو امانت دار ہونا چاہیے اگر اس انسان کے اندر امانت داری نہیں پائی جاتی تو ابھی وہ صرف زبانی دعویٰ کر رہا ہے اسلام اس کے وجود میں سرائط نہیں کیا اس لئے کہ اسلام جب بھی آئے گا تو امانت داری اپنے ساتھ لے کے آئے گا وہ انسان امانت دار نہیں بن سکتا یا جو انسان امانت دار نہیں ہے وہ حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا اب یہ امانت داری چاہے اس کے اپنے وجود تک محدود ہو کہ بہت سی امانت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہر امانت دار انسان اپنی امانت کو وقت ضرورت اپنے اس شخص تک پہنچا دیتا ہے کہ جس نے اس پہ وہ امانت رکھائی ہو خدا وندعالم نے ہم کو امانت دی ہے کبھی ہماری سلامتی کے ذریعے سے کبھی علم کے ذریعے سے کبھی ہمارے آزا اور جوارے کے ذریعے سے یہ جتنا وجود ہے ہمارے پاس اس میں کوئی چیز ہماری اپنی نہیں ہے بلکہ ہم امین ہیں ہم امانت دار ہیں ہم کو کسی نے یہ امانت دی ہے اس لیے کہ اگر ہماری اپنی ہوتی تو ہم جیسے چاہتے صرف کرتے ہر شئے جو انسان کی اپنی ہے وہ انسان جیسے چاہے خرچ کرے جیسے چاہے صرف کرے کوئی دوسرا روک ٹوک کرنے کا حق نہیں رکھتا لیکن چونکہ اسلام کی بنیاد ہے امانت داری تو مسلمان وہی ہوگا جس کے اندر امانت داری کا جذبہ اور احساس اور شعور ہو تو جیسے ہی ہم مسلمان ہوں گے ویسے ہی ہم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا یہ ہاتھ جس کو ہم ہمارا کہہ رہے ہیں یہ ہماری امانت ہے ہماری آنکھیں امانت ہیں اس لیے کہ نفس الگ ہے وجود الگ ہے ہم الگ ہیں ہماری چیزیں الگ ہیں اگر ہم ہیں تو یہاں ہم نہیں ہے یہاں ہماری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کتاب ہماری ہے تو کتاب ہمارے اصل وجود سے الگ ہے یہ الگ بات ہے کہ یہاں ہمارے وجود میں شامل ہے بدن کے آزا جوارے میں ہے مگر ہمارے اصل وجود میں نہیں ہے کیا جو انسان آنکھ نہیں رکھتا اسے ہم انسان نہیں کہتے جس انسان کے ہاتھ کر جائیں اسے انسان نہیں کہتے تو یہ ساری چیزیں اور یہ جو ہم بھی ہے ن یہ نفس یہ بھی ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے یہ بھی امانت ہے تو جب ان تمام چیزوں میں ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس امانت کے طور پہ ہیں تو پھر جیسے ہم سے دینے والے نے کہا ہے ہم ویسے مسرف کر سکتے اگر اس سے ہٹ کے ہم مسرف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں اگر ہم کو کسی نے سو روپے دی ہیں اور اس نے کہا کہ آپ ایک غریب کے حوالے ایک مسکین کے حوالے کر دی جی گا مگر وہ مسکین مثلا مسلمان ہونا چاہیے تو اب ہم کسی غیر مسلم فقیر کے حوالے وہ پیسے اگر کریں تو ہم ان کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے جب ہم کو یہ وجود کسی اور نے دیا ہے اور ہم اس وقت اس کے امین ہیں تو ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم اس امانت کر بیٹھیں گے اور ہم کو اب یہ سمجھنے کے لیے کہ ہاتھ کہاں صرف کرنا ہے آنکھوں کو کہاں صرف کرنا ہے اس کے لیے ہم کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اسلام نے ان آنکھوں کا استعمال کہاں جائز قرار دیا ہے اور کہاں حرام قرار دیا ہے ہماری زبان کو چلانے ہمارے قدموں کو کہاں لے کے جانا ہے ہم کو وہ کون سی جگہ حلال ہے کون سی جگہ حرام ہے ہم ان تمام آزا و جوارے کے سلسلے میں امین ہیں اور اگر کوئی امانت میں خیانت کرے تو پھر آپ جانتے کہ وہ مجرم بنے گا اور جب مجرم بنے گا تو جیسی امانت ہوگی اور اس کے تہیں جو خیانت کی گئی ہوگی ویسا ہی عذاب ہوگا ایک وقت انسان پانچ سات روپے کی امانت میں خیانت کرتا ہے عذاب کالگ مرحلہ ہے لیکن عام لوگوں کے سامنے لوگ کہیں کہ چھوٹی سی چیز تھی کوئی ضرورت ہوئی اس نے خرچ کر لیا اس کو دوسرے نام دیے جائیں گے لیکن اگر ایک بڑی رقم کوئی کسی کے پاس رکھوایا اور اس کو کوئی تو اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ ضرورت پڑ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت جتنی قیمتی ہوتی چلی جائے گی اتنی ہی ذمہ داری ہماری بڑھتی چلی جائے گی تو اب یہ جو وجود ہے یہ جو آزا جوار جس کو انسان نے اشرف المخلوق بنایا جس دولت کو ہم اس وجود سے حلقہ اگر نہ سمجھتے تو دولت قربان کر کے اس وجود کی حفاظت نہ کر رہے ہوتے ہم بیمار ہو جائیں تو ہم اپنی دولت کو خرچ کرتے تاکہ آشرے میں اس کی قیمت ہو لیکن اصل وجود انسان سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے تو پھر یہ وجود بڑا قیمتی ہے تب اس وجود کے سلسلے میں ہم کو چاہیے کہ ہم اس امانت کو خیانت سے بچائیں اگر نہیں بچائیں گے تو پھر ہم جواب دے ہوں گے ہمیں کوئی مقام ملا ہے یہ امانت ہے ہمارے پاس اس لیے کہ اگر یہ ہمارا ذاتی مقام ہوتا تو جیسے معصومین کے اقوال اور روایتیں موجود ہیں کہ کسی حاکم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ حکومت اس کی اپنی ہے ورنہ اگر اس کی اپنی ہوتی تو جب وہ آیا اسی کو حاکم ہونا چاہیے تھا لیکن آج وہ حاکم ہے کل کوئی دوسرا حاکم تھا تو اس کا مطلب اس کی ذاتی نہیں ہے تو کوئی مقام ہو کوئی پوسٹ ہو کوئی جگہ ہو ہم امین ہیں اور جب ہم امین ہیں تو اگر مسلمان ہے کوئی تو اس کو سب سے زیادہ امانت کہ جب ہم سیرت پیغمبر اسلام کو بھی پڑھیں گے تو وہاں بھی ہم کو یہ بات واضح طور پر ملے گی کہ پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے کفار و مشرقین سے اپنی صداقت اور اپنی امانت کا کلمہ پہلے پڑھوایا پیغمبر اسلام کو کفار کہتے تھے مشرقین کہتے تھے اور صرف کہتے نہیں تھے بلکہ اپنی امانت لیکن نبی کے پاس رکھتے تھے حتیٰ اعلان رسالت کے بعد بھی رسول نہیں مانتے تھے مگر امین مانتے تھے لہذا اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم امین ہوں معاشرہ ہم کو امانت دار کی حیثیت سے دیکھے ہمیں خائن کی حیثیت سے نہ دیکھے اور یہی وہ کردار کا آئینہ ہے یہی وہ حیات ہے جس کو حقیقی سچی اسلامی حیات کہا جا سکتا ہے جو ہمیں اسلام سکھانا چاہتا ہے ورنہ الرس الاسلام الامان اسلام کی بنیاد ہے امانت لہٰذا اسلام میں امانت داری پہلی شئے ہے تو اب یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں پھر اللہ نے ہم سے کچھ مانگا ہے اگر ہم ان چیزوں کو آدھا نہیں کر رہے ہیں تو ہم خیانت کر رہے ہیں لہٰذا پروردگار سے دعا کریں بہت سے واقعات ہیں آپ تاریخ پڑھیں گے تو آمانت داری کے آپ کو واقعات ملیں گے اور ہمارے یہاں تو امام سیدہ سجاد علیہ السلام کی وہ روایت کتنی عظیم ہے کہ اگر میرے باپ کا قاتل بھی اپنا خنجر مجھے بطور امانت سپرد کرتا تو میں ویسے ہی اس کے حوالے کرتا لہذا کم سے کم اہل بیعت کے جو چاہنے والے ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم امانتوں کو پہچانے اور اپنی امانت کو محفوظ کر کے جس طریقے سے خداوند عالم نے جس نے یہ امانتیں ہمارے سپرد کی ہے جیسے اس کو سرف کرنے کے لئے کہا ہے ہم اس طریقے سے خرج کریں آئیے دعا کریں پروردگار اس مہینے میں ہم کو اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم سچے امانت دار اور سچے امانتوں کے ادا کرنے والے بنے پروردگار ہمیں خائن نہ بنانا ہمیں کائنات سے خائن نہ اٹھانا بلکہ ہم تیری امانتوں کو جیسے سپرد کیا ہے تو ہم اسی طریقے سے اس کو ادا کرنے کے لئے جہاں جہاں کہا ہے ہم وہاں ادا کرسکیں چاہے وہ دولت کی امانت ہو چاہے وہ علم کی امانت ہو چاہے وہ ہمارے افکار کی امانت ہو جتنی امانتیں بھی تو نے ہمیں سپرد کی ہیں ہم ان تمام امانت کو ادا کرسکیں بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہتے ہیں حجرت السلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ کو آپ تمام ناظرین سے ایک شور فاتحہ کی گزاریش ہے راحت حسین عف ملن صاحب مرہوم ابن شفقت حسین مرہوم کو کی ایک سور فاتحہ پڑھ کے آپ بخش دیں اور انشاءاللہ کل پھر آپ کے سامنے روبرو ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ رات آٹھ بجے سچی زندگی پروگرام میں بنارس قدردار یوٹیوب چینل پہ تب تک کلیو خدا حافظ